السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن تابعیز یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج ہم آپ کی خدمت میں بہتی پاورفل عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں محبت کو پانے کا محبت کے دل میں پیار پیدا کرنے کا محبت کے دل میں سے نفرت کو ختم کرنے کا اس کے دل میں پیار پیدا کرنے کا اگر آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو آج جو عمل ہم آپ کو بتانے والے ہیں اگر آپ لوگ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ درگتالہ آپ کی محبت آپ کو مل جائے گی آپ کی محبت آپ کے پاس واپس آجائے گی اگر آپ کا پیار آپ سے بچھڑ گیا ہے وہ آپ کو چھوڑ کر چلے گیا آپ سے بات چیت نہیں کرتا ہے تو آج آپ لوگ اس عمل کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے اور اس کے بعد کر لیجئے اس کے بعد آپ کا محبوب آپ کے پاس واپس آجائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا بہت ہی طریقے سے اثر کرنے والا عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں سب کچھ ہندی میں میں آپ کو بتا ہوں گا تو اگر واقعی آپ پریشان ہیں آپ اپنی محبت کو پانا چاہتے ہیں تو آج آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے بہت ہی پاورفل عمل میں آپ کو بتانے والا ہوں تو اس عمل کو وہی لوگ کریں گے جن کا جائز مقصد ہے کسی بھی نجائز مقصد کے لیے اس عمل کا استعمال آپ لوگ کو نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے دھیان سے سن لیجئے آپ کا جائز مقصد ہے سچی محبت ہے آپ محبت کو اپنے پاس بولانا چاہتے ہیں کسی گندے خیالات کے لیے یا کسی کو نجائز تنگ کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے آپ لوگ اس عمل کا استعمال نہ کریں اور دوسری بار اس عمل کو کرتے وقت آپ کو کسی بھی طریقے کا ڈاؤٹ نہیں رکھنا یعنی کسی بھی طریقے کا وہے نہیں رکھنا ہے کہ اس سے میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا ایک بھی پرسنٹ کا ڈاؤٹ نہ رکھیں ہنڈریٹ پرسنٹ ارادہ کرنے اپنے دل میں پورا اس کے اوپر یقین کرنے کہ ہاں اس سے میرا کام ہنڈریٹ پرسنٹ بن جائے گا تو میں یہاں پر آپ کو لکھ کر دکھا دوں آپ کو وہ کونسا شبد پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے کہاں پر اپنے محبوب کا نام لینا ہے میں سب کچھ آپ کو بتاتا چلوں گا تو میں ہندی میں آپ کو لکھ کر دکھا دوں سب سے پہلے آپ کو پڑھنا کیا ہے دیکھیں میں سب سے پہلے آپ کو لکھ کر دکھا دوں آپ کو کونسا شبد پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ دو شبد پڑھنا ہوں گا یا یا اللہ ہو اور آپ کو دوسرا پڑھنا ہوں گا یا فاتح ہو آپ کو یہ دو شبد پڑھنا ہوں گا یا اللہ ہو یا فاتح ہو یا اللہ ہو یا فاتح ہو یا اللہ ہو یا فاتح ہو اس طریقے سے آپ کو اس کو پڑھنا ہوں گا ان دونوں شبدوں کو پڑھنے سے پہلے آپ کو اسکرین پر ایک درود پاک دکھائی جاری ہے اس درود پاک کو آپ کو سب سے پہلے تین بار پڑھنا ہے آپ کی اسکرین پر دکھائی جاری ہے میں پڑھ کر ہی بتا دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے آپ کو اس کو سب سے پہلے تین بار پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو یا اللہ ہو یا فاتح ہو یا اللہ ہو یا فاتح ہو کہ آپ کو تین سو تین بار پڑھنا ہوگا سب سے پہلے آپ کو شروع میں جو اسکرین پر آپ کو درود پاک دکھائی جارہی ہے اس کو تین بار پڑھنا ہے آپ کو پھر یا اللہ ہو یا فاتح ہو یا اللہ ہو یا فاتح ہو کو آپ کو تین سو تین بار پڑھنا ہے جب آپ لوگ اس کو تین سو تین بار آپ کس طریقے سے پڑھیں گے ایسا نہیں کرنا آپ کو یا اللہ ہو یا فاتح ہو کو یہ ایک بار گلنے آپ نے یا اللہ ہو ایک بار یا فاتح ہو دو بار یا اللہ ہو تین بار یا فاتح ہو چار بار اس طریقے سے آپ کو نہیں کرنا آپ کو اس طریقے سے گرنا یا اللہ ہو یا فاتحو ایک بار ہو گیا یا اللہ ہو یا فاتحو دو بار ہو گیا یا اللہ ہو یا فاتحو اس طریقے سے یہ تین بار ہو گیا اس طریقے سے آپ کو اس کو تین سو تین بار پڑھنا ہے شروع میں آپ کو تین بار درودے پاک پڑھنا ہے جو اسکرین پر دکھا جاری ہے اس کے بعد آپ کو ان دونوں شبدوں کو تین سو تین بار پڑھنا ہے جب آپ لوگ ان دونوں شبدوں کو تین سو تین بار پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے وہی درودے پاک پڑھنا ہے جو آپ کی سکرین پر دکھائی جارہی جو آپ نے شروع میں پڑھے تھی وہی آپ لوگ تین بار پھر سے اس کے پڑھنے کے بعد آخر میں اس کو پڑھ لیں گے ٹھیک ہے جب آپ لوگ تین بار اس کو دھیان سے سن لیجے تین بار آپ کو شروع میں درودے پاک پڑھنا ہے تین بار ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہ ان دونوں شبد کو تین سو تین بار پڑھنا ہے پھر آپ کو آخر میں تین بار وہی درود باق پڑھنی جو آپ نے شروع میں پڑھی تھی تین بار اس کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کو کرنا ہے اپنے محبوب کا نام لینا ہے یعنی اس شخص کا نام لینا ہے جس کے لیے آپ لوگ اس عمل کو کرنا ہے اس کا نام لے کر آپ کو اپنے سینے پر تین بار خوب مال لینی ہے اس طریقے سے آپ لوگ کو اس عمل کو کرنا ہے بہت ہی بارکل عمل ہے آپ اس عمل کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں اس میں دن کی کوئی پاوندی نہیں ہے جس دن سے آپ لوگ اس کو شروع کرنا چاہیں اس دن سے شروع کر سکتے ہیں اور جس وقت آپ لوگ اس عملوں کرنا چاہیں اس وقت اس عمل کو کر سکتے ہیں اس میں وقت کی بھی کوئی پاوندی نہیں ہے اس عمل سے آپ کو بہت جد ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا اس عمل سے بہت لوگوں کو ایک دن میں بھی ریزلٹ مل گیا اور دوسرے دن میں تو اس کا ہنڈیٹ پرسنٹ ریزلٹ دیکھنے کو مل جائے گا لیکن آپ لوگوں کو اس عمل کو سات دن تک کرنا ہوگا ٹھیک ہے سات دن تک آپ لوگ اس عمل کو کورا کریں گے جب ہی یہ عمل زندگی بھر کے لیے آپ کے محبوب کے پر اثر رکھے گا ورنہ دو سے تین دن میں آپ کو اس کا ریزلٹ تو مل جائے گا اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا اثر ختم ہو سکتا ہے اس لئے آپ اس کو سات دن تک لگتار کرنے سات دن اگر آپ لوگ اس عمل کو اسی طریقے سے کر لے دیں تو آپ کے محبوب کے پر زندگی بھر کے لیے اس کا اثر رہے گا تو امید کہتا ہوں آپ کی سمجھ میں سب آگیا ہوگا تو اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں آپ کا جائز مقصد ہے تو اس عمل کی اجازت کے لیے آپ کو کرنا ہوگا ابھی اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے برابر میں ویل آئیکن بھی آتا ہوگا اس کو دبا لیں اس کے بعد ہماری طرف سے فل اجازت ہے آپ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں اور جو لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ باکس میں ضرور دیں تاکہ ہم ان کا نام دیکھ کر ان کے لیے دعا کر سکیں تو دوستو اس عمل کو کرتے وقت آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے دھیان سے سنجیے جب آپ لوگ اس عمل کو کرتے ہوں گے اس وقت آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی اس عمل کو کرنے سے پہلے بھی کسی سے بات کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک و نئے ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش اللہ حافظ